شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے ناظرین آج کا پروگرام ابتدائیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے اس میں خواتین بچے مرد بزرگ بوڑے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ دیکھیں اس کے وجہ یہ ہے کہ آج اس معاشرے کی دو بڑی بدبختیوں پر بات کرنے جا رہے ہیں آج آپ کے سامنے وہ مرض رکھنے جا رہے ہیں جو مرض اندر ہی اندر دیمک سے زیادہ بتر انداز میں میرے اور آپ کے معتبر اور مقدم معاشرے کو کھا رہے ہیں پہلے نمبر پر یہ جو کیمرہ جس کو میں اور آپ کبھی اپنے تحفظ کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور کبھی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عیاشی اور ہماری خود پسندی کا ذریعہ ہے یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے یہ آپ کو اس دنیا میں مجھے آخرت کا نہیں پتا اس دنیا میں ایک ایسی دلدل میں پھینک سکتا ہے جہاں سے نکلنا نہ صرف آپ کے لئے عذاب بن جائے گا بلکہ آپ کے خاندانوں قبیلوں کے لئے بھی ایک بدنما داغ بن سکتا ہے اور دوسری جانب بڑی بدبختی بڑی بدقسمتی زنا یہ وہ گناہ جس کی شرعہ میں شادی شدہ شخص کے لئے سزاد سنسار ہے کوئی دوسری معافی کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہر کسی کو اس زن میں پناہ تا فرمائے زنا اتنا بڑا یہ اللہ کی دشمن ہی ہے یہ بربادی ہے نہ صرف اس انڈویجول کی بلکہ پورے خاندان قبیلے کی اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیشن ضرورت محتاجی من کی تسکین اور کبھی ضروریات جائز ناجائز ان کی تکمیل کے لئے خواتین مردوں کے سامنے بلکہ معذرت چاہتا ہوں خواتین جنسی درندوں کے سامنے سرندر کر دیتی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات دولت نگر تھانے گجرات میں اس وقت موجود ہیں اور یہ دولت نگر کا علاقہ ہے میں یہاں پر کوئی سٹین نہیں چاہتا کہ کوئی یہ شخص کہے کہ دولت نگر ایسا ہے دولت نگر میں بڑے خوبصورت بڑے باعزت بڑے محتبر لوگ رہتے ہیں لیکن ایک بدبختی یہاں سے ہوئی میں بالکل آپ کو وہیں لے کر جا رہا ہوں اس پوٹ پر لے کر جاؤں ہوں خواتین ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی نہ جانے کتنی عورتیں ایک چھوٹی سی دکان جو کہ لیس خواتین اپنے کپڑوں پر لیسیں جو لگاتی ہیں نلکی بٹن کی دکان وہاں پر آتی ہیں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں جنسی درندے کے سامنے اور وہ جنسی درندہ جو ہے وہ اور اس کا ساتھی ان کی ویڈیو گرافی کرتے ہیں اور وہاں پر لگے ہوئے کیمراز کے ذریعے ہیں اور اس کے بعد وہ ویڈیوز بدبختی کے ساتھ اور یہاں فہاشی سے بھری مکمل بدقسمتی کے ساتھ بدبختی سے بھری ویڈیوز پوری قوم نہیں پوری دنیا کے سامنے جاتی ہیں اور شاید ایک تاثر بیلٹ ہوتا ہے کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں گجرات کے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا دولت نگر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ بدبختی اور بدنما داغ لگائے تو آج آپ کو میں وہاں لے کر جاؤں گا اور مقصد کیا اس پروگرام کا کہ ہم ایجوکیٹ کریں کہ خدا کے بندوں اس ایک دکان سے کوئی عورت کتنا کو مال سمیٹ لے گی اور اگر سمیٹ بھی لے گی تو وہ آپ کی کتنی کو خواہشات پوری کر دے گی اور اگر کوئی بہت زیادہ بھی کر لے گا تو ایمان کہاں پر ہے چلتے ہیں جی دولت نگر مین روڈ جی اور مین روڈ پر یہ ایک مارکیٹ ہے جی اس مارکیٹ میں بنیادی طور پر لیس اور کڑائی سلائی کاج بٹن نلکی دھاگا اس قسم کا کام ہوتا ہے یہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں یہ ایک مصروف اور بیزی قسم کی مارکیٹ ہے جہاں سارا دن گاہک آتے رہتے ہیں اور گاہکوں میں خواتین کی بڑی تعداد ہوتی ہے سو میری ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ خواتین اس پروگرام کو ضرور دیکھیں تاکہ ہم اس مرض کے حوالے سے آگاہی کا کام کرسکیں اب مجھے آپ خود بتائیں یہ ایک لحث ہے اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی یہ دوسری لحث ہے شاید یہ پچاس کروڑ کی ہوگی نہیں 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 شاید یہ کوئی پانچ ایک لاکھ کی ہوگی چلیں تھوڑا اور نیچے آ جاتے ہیں یہ تو ڈھائی تین لاکھ کی ہونی چاہیے نہیں بھائی ککھ بھی نہیں یہاں پر ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسی اور نہ جانے کتنی خواتین جو ہیں ان کی عزتیں نلام ہوئی ہیں اور یہاں پر بقاعدہ پولیس نے بتایا کہ یہ من مرضی کے ساتھ سارے معاملات ہیں بٹ مائی کوئسچن اس ڈیفرنٹ میرا سوال اس معاشرے اس نظام جس کو میں اپنی جان کی طرح عزیز اور مطور مقدم سمجھتا ہوں وہ ہے کہ بھائی ہم جا کس طرف رہے ہیں سعید احمد صاحب جی محرسہ موجود ہیں اور وہ یہاں کے نمائندے ہیں السلام علیکم سعید بھائی کیا حال ہیں صحت اچھی ہے گجرات بڑا مطور لوگوں کا علاقہ ہے یہ ایجنسی بلہ کہاں سے آ گیا اور یہ کیا ہو گیا سر جیسا کہ جب آپ اس مارگیٹ میں داخل ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ تو ایک شاپ ہے جو کے رینٹ پہ لی گئی ہے آپ یہاں سے مجھے کوئی عورت گزر رہی ہو اور آپ کھڑے ہوں تو آپ سے مس ہوئے بغیر وہ کراس نہیں کر سکتی جو مرضی آپ کر لیں صحیح کہہ رہے ہیں سب سے پہلی جو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بڑی خاندانی بات کر دی اس پر موضوع پر بات ہی کوئی نہیں کرتا یہاں سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں یہاں پہ ایک بھی شخص کھڑا ہے مجھے آپ ساتھ سے بغیر اس سے مس ہوئے ٹچ ہوئے بغیر آپ گزر کے دکھا دیں پہلا کام تو آپ کا وہیں پہ ہی ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین بازار آتی ہیں ان کو کم کم سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے باپ بھائی اپنی عزتوں کی طرف ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بازار میں جا رہے ہیں ہم کان سے گزر ہیں جیسا کہ جب ابھی ہم اس مارگیٹ میں انٹر ہوئے ہیں اتنا بڑا ایک واقعہ ہو چکا ہے اس دکان میں اس کے باوجود یہاں پر خواتین موجود تھیں مجبوری میں بتاتا ہوں اس میں کچھ گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں جو درزیوں کا کام کریں گی یہاں سے سامان انہوں نے لے نہیں لے اور یہ ساری جو ان کے پاس جو سامان ہے یہ سارا لیڈیز کے یوز میں آتا ہے یہ کیمرہ جو ہے اس کا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیمرہ کاؤنٹر پر کچھ چوری نہ ہو جائے ایسے ہی ہے یہ کیمرہ بھی داخلی دروازے کے اوپر ہے سمجھ آتا ہے وہ کیمرہ جو بلکل لیسوں کے پیچھے چھپ کر لگاوے اس کیمرہ کا کیا کام ہے سر یہ باقاعدہ جو ہے یہ سارا کام پری پلین ہویا ہے یہ اسی کام کے لیے یوز ہوتا تھا لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ اس کو بڑا موقع فرام کیا گیا چیزیں ڈیلیٹ کرنے کا اچھا نہیں یہ کافی دن پہلے کی وائرل ہو چکی ہے یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی ہے یہاں پہ کچھ ہمارے میڈیا کے بھائی جو ہیں وہ بھی آئے ہیں شاید وہ خاموش ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا یہ تو وہ جانے اور اللہ جانے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر اتنا کچھ ہوتا رہا ہے کسی شخص نے نوٹس نہیں لیا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر خواتین کی مجبوری ہے انہوں نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کمانی ہے تو کیا ہم اس حد تک گر چکے ہیں بیٹی پر یا بیوی پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور شرمناک بات یہ کہ اس کو یہ بھول جاتے کہ کوئی دوسرا دنندہ اس کی بہن بیوی بیٹی پر نظر رکھ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دیتا ہوں یہ جو ملزم ایس میں جس کی یہ ویڈیو ہے چار یہ بھائیں اور پانچ اس کی بھی بہنیں ہیں تو اگر اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں خود بہنوں والوں اس کی اپنی بھی ماشاءاللہ فیملی ہے اس میں یہ ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں کیا ملزم میں خود لیک کی ہیں جو اس دکان کا مالک ہے اس کے لیے ہمارے ذراعے جو بتاتے ہیں یہ ایک اور شخص ہے جو کہ جس نے یہ کیمرے انسٹال کی ہوئے ہیں یہ اس شخص کے طرح لیک ہوئی ہیں ویڈیوز یہ کیمراز کس نے لگائے تھے کیمراز ہی سے لڑکے نے لگائے تھے نام کے اس کا نام ہنان ہنان کی دکان کھا ہے ہنان کی دکان کھا نہیں کھا اس کی ایکسیس موبائل پر تھی ہنان کے پاس بھی تھی اس نے چوڑی میرشاک سے کی ہوئی تھی ان کو نہیں دفت ہنان کھا پیسٹ ہے ہنان نہیں پکڑا جا رہا وہ گھر سے غائب ہے ہنان گھر سے غائب ہے آپ ادھر آ جائیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے ظلم اور جرم جس کا ہے اسی پر آنا چاہیے اس شخص کا میرے خیال سے ابھی اپیرنٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس پر کوئی سٹین بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ جس سے کہاں یہ چیر پڑی ہوئی ہے کیمرہ پہن کیجئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خواتین یہاں سے انٹر ہوتی ہیں اور یہاں پر بدکاری اور بدفیلی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور کیمرہ پہن کریں یہ اوپر سامنے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے جو کیمرہ ہے وہ یہاں پر لگا ہوئے اور یہ کیمرہ جو ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اب جو عارت یہاں پر اندر آ رہی ہے اس کو یہ بات اندے کو بھی پتا ہے کہ ایک کیمرہ دو کیمرہ تیسرا کیمرہ باہر کیمرے لیکن نہ جانے اندے ہو جاتے ہیں مجھے تو پہلے نمبر پر بدکاری بدفیلی کا اور بڑا ظلم کیا ہے بتا دیتا ہوں ہم وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتے دیار بلڈ ویڈیوز لیکن اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ نظر آتی ہے اس میں واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہاں خاتون کھڑیے اسے اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوئے وہ اپنے بچے کو یہاں لٹا دیتی ہے ایک عورت آتی ہے اندر آپ امیجن کریں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیکسس ہے یہ مافیا ہے اس کو بہرحال خدیڑنا پڑے گا اور اگر اس کو خدیڑا نہیں جائے گا تو نجانے یہ کیا کیا ہوتا رہے گا عورت یا مرد وہ بچے کو اٹھاتے آئے یا اٹھاتی ہے اور پرلی طرف چلے جاتے ہیں یعنی جب یہاں گناہ ہو رہا تھا تو وہ فرد واحد نہیں تھا question is کہ یہ خواتین blackmail ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاں ایک عمومی معاملہ ہے کہ خواتین کے گھر جس نے بچہ گود میں اٹھایا اویس لیو شادی شدہ خاتون ہوگی خواتین کے گھر برباد ہو جاتے ہیں تو کوئی شخص بھی پولیس کے پاس مدعیت لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب کوئی مدعی نہیں آگا تو وہ جنسی بلا اور جنسی درندہ دندناتا پھرے گا اب اس میں قانونی معاملات کیا ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن میری آج کے پروگرام میں یہاں آنے کی بنیادی وجہ آپ کے سامنے ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ بھائی اور خواتین اپنے آپ کو سرنڈر کرنا مت سیکھیں یہ عزت اللہ کا دشمن بننا اللہ کی مخالفت مول لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے چند ٹکے کی نلکیوں دھاگوں لیسوں اور نہ جانے کس کس چیز کے پیچھے ہیں اور وہ ایک خاتون نہیں ہے وہ ملٹیپل خواتین ہیں اور پولیس کا میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کئی دن سے معاملہ سامنے آیا ہوا تھا اس کو فریقین کی مرضی کر کے ایک تو وہ مشرف صاحب اللہ انہیں غریقے رحمت کرے ایک فضول قسم کا قانون بنا گئے کہ دو فریقین رضا مندی سے کر رہے ہیں تو بھائی ان کا معاملہ ہے اور اس میں قانونی کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بھائی کوئی شرع ہے کے نہیں ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کے نہیں ہے آگے چل رہے ہیں دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جو رزیل واقعہ گجرات کی علاقے دولت نگر میں پیش آیا اس پر بات کریں اور میرے ساتھ تو شخص موجود ہے اس کا نام ہے زیغم عباس نام بہت خوبصورت ہے لیکن بدقسمتی کا واقعہ یہ ہے کہ زیغم عباس نے اپنی دکان کے اندر کیمراز لگا رکھے تھے اور ان کیمراز میں وہاں پر جو بدکاری کی جاتی تھی بدبختی کی بات یہ کہ ایک کے بعد دوسری خواتین وہاں پر آتی تھی سامان لینے آتی تھی مختلف معاملات میں آتی تھی تو بھائی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرتے تھے اور اس کے بعد وہ چیزیں کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں گے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں نے پروگرام کا سٹارٹ میں کی تھی کہ پلیز فور گاڈ سیک اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ تمام لوگ دیکھیں خاص طور پر خواتین دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک عورت ایک خاندان ایک قبیلہ یا پھر ایک جنسی درندہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو ڈی ریل کر سکتا ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے زیغم عباس زیغم عباس کیا کام کرتے ہو میری لیسز کا کام ہے لیسز بیشتے ہو نلکی داگہ بٹن ہاں جی جی کتنے عرسز کر رہے ہو پندرہ سال سے پندرہ سال سے اسی جگہ دکان ہے جی یعنی پرانے کاروباری آدمی ہو یہ کیا ہوا سر یہ میری وہ کسٹمر تھی ویسے کسٹمر کے ناتے وہ آتی تھی میری شاپ پہ ٹھیک ہے تو میں نے وہ شاپ کے اندر کیمرے لگائے ہوئے تھے ٹھیک ہے جس لڑکے نے میرے کیمرے لگائے ہوئے تھے اس نے اپنے ممبائل کے ساتھ کنیکٹ کی کتنا عرسز پہلے کیمرے لگائے تھے تقریباً ڈیٹھ سال بہلے ٹھیک ہو گیا ڈیٹھ سال سے وہ ہماری ویڈیو وغیرہ دیکھتا تھا بلا ناغہ دیکھتا روز دیکھتا تھا تقریباً اور آپ روز یہی کام کرے تھے نہیں نہیں ویسے وہ میرے کاروبار کو دیکھتا تھا کیا دن کو کیا سیل کرتا ہے کتنے پیسے کون لوگ آتے ہیں اس کے بیٹھتے ہیں کون کون بیٹھتے ہیں اس کے پاس اس نے پھر وہ میرے ممبائل سے وہ ویڈیو جو اپنے ممبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا اسی سے اس نے وہ ویڈیو نکالی ہے نکال کے اس نے کسی کو سینڈ کی ہے جو بی بی آپ کے پاس آتی تھی یہ کتنے عرصے سے آپ کی کسٹمر تھی اس کو ایک دو منتی ہوئے تھے میرے پاس آتے وقت تھا تو اس کو کس طریقے سے اپنے شکنجے میں جو ہے وہ گھیرا تھا ہم میں باہر کھڑا ہوا تھا اپنی شاپ کے باہر تو باہر وہ سامنے گزر رہی تھی اس کام اپنے کام کے لیے آئی ہوئی تھی سپیشل اس کام کے لیے نہیں آئی تھی اپنے کام کے لیے یہ تھی جب اس نے مجھے دیکھا نا تو دیکھ کے وہ اندر آئی ہے میرے پاس میں پھر اس کو شاپ پہ لے گیا ہوں تو شاپ پہ وہاں پہ جا کہ پھر وہ انڈین فلم ریکارڈ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ نہیں نہیں ایک سیکنڈ لغم صاحب ادھر دیکھیں نہ تے تسوی سلمان خان ہو بھائی جان سمجھنے کی کوشش کریں ایک عورت آئی ہے اس نے آپ کو دکان میں کھڑے دیکھا ہے وہ آکے آپ کے پاس پہنچ گئی اور بدکاری ہو گئی ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے اصل کانی دسو ہویا کی سی بی بینو کیریا کی میں سی اپنی مرجی سے آئی ہے ٹھیک ہے تو اس نے بلیک میل کر کے وہاں تک لائے تھے نہیں بلیک میل نہیں ویسی آئی ہے اپنی مرجی سے آئی تھی اور خدا کے بندے اس نے بچہ گود میں اٹھایا وہیں جب وہ تمہارے پاس آئی ہے اور جب کی ویڈیوز ہیں وہ اپنی دوست کا اس کا بچہ تھا اس کا پناہ نہیں تھا وہ دوست کہاں تھی دوست بھی اس کی سائیڈ میں بیٹھ گئی وہ سیاکو تھی آہستہ آہستہ آپ آئیں گے وہ سیاکو لڑکی تھی اس کو پتہ نہیں تھا اس بات کا وہ لڑکی جو ساتھ تھی اس کو جو دوست تھی جو دوست تھی یعنی جس وقت تم نے یہ تمام چیزیں کی ہیں دن کیا تھا تاریخ کیا تھی چودہ اگست ہاں اب آئے گا نا آہستہ آہستہ چودہ اگست کو مارکٹ کھولی تھی بانتی مارکٹ آدھی کھولی یہ تھی آدھی بانتی مطلب ہے یہ چودہ اگست کسمان کے لیے چودہ اگست کو ایک بی بی آتی ہے گود میں اس نے بچا اٹھایا ہوئے ساتھ اس کے اب تم بتا رہے ہو کہ ایک اور خاتون بھی ہے یہ دو خواتین ایک بچے کو گود میں لے کر آتی ہیں اور تم نے کہا جی اس نے دروازے سے مجھے دیکھا اندر آئی اور ہم سے گناہ ہو گیا اس نے آپ کو دیکھا اور آپ سے گناہ ہو گیا دوسری بی بی کا اس معاملے میں کیا عمل دخل ہے یہ بتائیں اس بی بی کو یہاں لیا کیسے گیا تھا کیا کہانی پیچھے کیا تھی سر وہ اسی کی دوست تھی تو اسی نے اس کے ساتھ وہ اس کو لے کر آئی ملوایا اس نے تھا نہیں ملوانے والی وہ نہیں تھی کون تھی ملوانے والی وہ خود ہی آئی تھی ملوانے والی کوئی بھی نہیں تھا آپ کا رابطہ کیسے ہوا تھا بھائی کوئی مزاق تو نہیں نا چل رہا ہے ایک بی بی ٹوئی جا رہی اس نے انہوں بیکھے آگے تو وہ آگے تینا بدکاری کر گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میری ریگولر کسٹمر تھے کسٹمر کے ناتے وہ آتی تھی میرے کے پاس ٹھیک ہے تو اسی طرح میرے باس اس کے ساتھ میرا اس طرح کن اور جس وقت تم لوگ بدکاری کر رہے تھے اس وقت بچہ سامنے کاؤنٹر پر پڑا ہوا تھا نظر آ رہے جی جی اٹھا لیا تھا اور وہ بی بی کہاں گئی تھی دوسری وہ بیٹھے بھی تھی ساتھ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ یہ اتنا سادہ ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ ایک بی بی سامنے بیٹھی ہوئی ہے دو جی بی بی ترنا بدکاری کر رہی ہے بچہ انہوں نے چھوڑی یہ چاہ گئے تو تو کہہ رہے ہیں کہ اندھی کوئی پاسٹ ہسٹری نہیں ہے اور کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے سر بالکل کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے بلیک میلنگ کا اس طرح کوئی بھی باقیہ ہوئی ہے میرے بارڈ کی اس طرح کوئی بھی نکلے اے وی آئی وری بی بی سی جی شادی شدہ تھی دو جی بی بی جڑی ہو کون سی وہ اس کی دوست تھی وہ بھی وی آئی وری سی اس کا نصار مجھے بتا وہ فرس ٹائم میری شاہ پہ آئی تھی ایدر وی کو فرس ٹائم میری شاہ پہ آئی تھی یہ اس کو لے کر آئی تھی جی وہ لڑکی جو مجھ سے ملنے آئی تھی وہ لے کر آئی تھی وڈیوز تم نے وائرل کئی ہے نہیں سر ویڈیو میں نے نہیں وائرل کی کس نے کی ہے وڈیو جو میرے شاہ پہ لڑکے ہنان کون ہے ہنان وہ لڑکا جس نے کیمرے وائرل لگائے ہوئے ہنان نے تمہاری دکان میں تمہاری مرجی کے بغیر کیمرے لگا لی ہیں کیمرے اس نے لگائے ہوئے تھے میری مرجی سے کیمرے لگیا ہیں لیکن یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ اس نے اپنے موبائل کے ساتھ میرے موبائل کرنا تمہیں یا تو چھنے کاکے ہو تو فیڈر شیڈر منگواتے ہیں آپ کو دیتے ہیں آپ بیٹھ کے تو اس کو پیئیں بھائی جان ایک عورت کو تم لا کے تین کیمرے تمہاری دکان میں سامنے اس جگہ پر موجود ہیں ایک ادھر سے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے تین کیمروں میں یہ گناہ ریکارڈ ہو رہا ہے کسی مقصد سے ہی تھا نا ہنان نے تبھی جو عبدہ کم پا لیا نا میں بتاتا ہوں نا آپ کو میری جو شاپ ابھی بھی میں اسی چیز کے گوائی دینے کے لیے میری شاپ کی جو LCD تھی نا جو کیمرہز وہاں الگئے تھے وہ بند سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ بند ہے وہ LCD بند تھی نا مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا کیمرہز کی ایکسس کس کے پاس ہے کیمرہ وہ اس لڑکے کے پاس تھے تمہاری دکان کے کیمرہز کے ایکسس تمہارے پاس نہیں تھے اسی لڑکے کے پاس تھے تمہارے پاس تمہاری دکان کے کیمرہز کی ایکسس نہیں تھے مزاک کر رہے ہیں تمہاری دکان کے کیمرہز کی ایکسس کسی تیسرے بندے کے پاس تھی وہ لگانے والا بندہ جو تھا نا اسی نے یہ سارا کام کیا تمہارے پاس اس کا کوئی DVR نہیں لگا وہاں تینوں آپ دکان تے لگے کیمرے کی وہ کھڑونے ہیں کہ نہیں سر وہ اس نے مجھے بتایا تھا سیکنڈ ٹیم میری شاپ پر میرے پاس بیٹھتا تھا میرے پاسورٹ کا کتنی بی بیوں کے ساتھ پہلے ہی کر چکے سر یہ میرا فرس ٹیم میں گناہ ہے اڈا پکا کے بی بی اندر آئی ہے تو نہیں بی بی اپنی مرضی سے آئی ہے انہیں کیا جناب میں آزر ہے گئی ہے تو اسی کیا خوبصورت کمال انسان ہو میں آگئی ہے اس کا جرم جو ہے نا وہ میری راب کی ذات بہت دالت لگی ہوئی ہے میری اس کا انصاف انہوں نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے مجھ سے گلتی نہیں ہے انہوں نے تو کرنا ہی ہے راب نے بھی کرنا ہے اس معاشرے کو کیا کر رہے ہو سر وہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی تمہیں پتا تھا کہ تین کیمروں کے سامنے تم یہ گناہ کر رہے ہو میرا عذاب صرف وہیں پر سوال کھڑا ہے کہ بھائی کوئی اکل کا اندہ ہوگا جو تین کیمروں کے سامنے بیٹھ کر یہ گناہ کر رہے ہیں اور ریکارڈ ہو رہے ہیں سر میری شاہ پہ اور بھی اچھا چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کیمروں کی ایکسیس نہیں تھی ہنان کے پاس تھی تو یہ کیمرے لگوائی کس لیے تھے کیمروں کی وہاں بارش ہوئی ہے تمہاری دکان میں اگر تیرے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے مالک کے پاس ایکسیس نہیں ہے تیسرے بندے کے پاس ایکسیس ہے وہ کیمرے لوائے کا دل ہی سانتا کیوں بکھے اس کا ریکارڈ مجھے بتاتا تھا کہ مجھے مسئلہ پرچانی بنتی تھی میں نے ڈبٹے وغیرہ گم ہو جاتے تھے اس کے لیے لگوائے تھے ہنان کو کال کر دا تھا ہاں ہنان کو کال کر کے میں وہ ویڈیو وغیرہ پھر نکل والتا تھا اس لیے مجھے بتایا سب کو جو کچھ کرنا ہوا تھا چودہ اگس کو تمہاری دکان کھلی ہوئی تھی اور دکان کے کیمرے بند تھے تم یہ کہہ رہے ہو کیسے کوئی سوچ لو آئے ہی کہ تو کیمرے بند ہو جاندے نہیں تو چل جاندے تمہاری دکان کی الیکٹریسٹی چل رہی تھی ان کیمروں میں انفراریڈ ہے لال رنگ کی لائٹ نظر آتی ہے انہیں نوی دسے گا کے کیمرہ چلتا پہ ہے میں ہو کے آئے ہوں آپ کی دکان سے سامنے والے دو کیمرے ڈیفرنٹ ہیں نہیں نہیں جو سامنے جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی بلکل سامنے لگا جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں جہاں پہ میں پیسے کی کٹنگ کرتا ہوں وہاں پہ لگا ہوا ہے میرا کاؤنٹر کے اوپر لگا ہوا ہے اچھا اب چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں ابھی تو اللہ خیر کرے آپ ایفہیے کے پاس جائیں گے تو بہت ساری چیزیں شاید سمجھ جائیں گی ہنان کا تمہیں کب پتا چلا کہ تمہاری کوئی ویڈیو لیتو ہوگی جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے پارلر پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں ہنان نے تو اس نے مجھے نہ یہ یعنی حالات یہ ہیں کہ کوئی بی بیاں بینیں کسی پارلر پہ بھی جا رہی ہیں کسی بھی جگہ جا رہی ہیں they are not scared there کیونکہ کوئی نہ کوئی جنسی بلا کوئی نہ کوئی درندہ جو ہے وہ آپ پر آنکھ لگا کر بیٹھا ہوئے ہیں consider it this is a generation under cctv surveillance اور وہ cctv surveillance جو ہے وہ کوئی بھی رزیل ظلیل اور کمینہ انسان اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اگلی کہانی ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے بڑا یہ جو اس نے کیا وہ تو گند کھایا وہ تو ایک الیادہ معاملہ ہے اس سے آگے کہانی کیا چلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اچھا جی حنان نے آپ کو بتایا کہ تمہاری ویڈیو لیک ہو گئی ہے حنان کو پھر میں نے جب اس نے مجھے تمہیں کس نے بتایا کہ تمہاری ویڈیو لیک ہو گئی ہے مجھے بس وہ نہ جو لڑکا آیا ہوا ہے دولت انکر تھانے میں ہی ہے وہ بھی کیا نام ہے اس کا اس کا نام جنید جنید کا کیا تعلق تھا اس معاملے سے جنید کا میرا دوست تھا ویسی اس کے پاس تمہاری ویڈیو کیسے یہ ان کے پاس بات ہے میرے پاس نہیں ہے اس بات کا تمہیں نہیں پتا نہیں کتنے دن پہلے یہ واقعہ ہو گا اس نے مجھے یہ اسی دن کا دو دن بعد کا باہت اس کے بدلے میں اس کے بدلے اور دو تین لڑکی ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں کیا کیا نام ہے ایک کا نام فرکان ہے فرکان کیا کرتا ہے ایک کا نام معظم بٹ ہے وہ ایک بینک کا جاب کرتا ہے فرکان معظم بٹ اور جنید جنید یہ تین لوگ ہیں یہ وائرل کرنے والے انہوں نے ویڈیوز حاصل کی جی جی کسے وہ ہنان سے لیں ہنان سے لیں یعنی کیمرہ انسٹال کرنے والے اور اس کی آئی پی ایکسس اپنے موبائل میں اپنی ڈیوائسز میں رکھنے والا شخص جو ہے بقول اس کے وہ ویڈیوز بناتا ریکارڈ کرتا اور وائرل کرتا رہے ہیں یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل مسکین اور مظلوم انسان ایک بی بی جان دی ہے نا نوے کے ڈیک پئی تو جناب نے آپ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں میں دکھا نہیں سکتا اس میں مکمل کانفیڈنس کانسنٹ اور تعلق داری رازداری جو ہے بظاہر نظر آ رہی ہے سب کچھ they are happily doing everything ایک دوسرے کو welcome کرتے ہیں خوش آمدید اور سارے معاملات اچھا blackmail کرنے والے کون کون سو لوگ تھے پیسے مانگنے والے ہنانے پیسے مانگے مظم بٹنے مانگے جنید نے مانگے کتنے اس نے مجھے بولا تھا کہ اس کا میرا کونٹیکٹ کرو بی بی کا پھر اس کے بعد دوز کے تین دن گزرے ہیں اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہیں تم نے اسے پیسے نہیں دیا میں نے اس کو بولا جا کہ تم نے ویڈیو وائرل کرنے صحافی کون کون سا اس میں شامل ہے جس نے تم لوگوں سے رابطہ کیا تھا پیسے لینے کے لیے وہ گجرات کی ہیں کیا نام ہے ان کا نام تو مجھے نہیں جاتا کیا کہتا رانہ ازہر رانہ رانہ ازہر رانہ ازہر نے آپ سے رابطہ کیا کہ چار بجے تک میرے پاس آؤ کس تاریخ کو اسی جس ذریعے کو یہ معاملات خراب ہوئے ہیں اچھا جی کہ تم میرے پاس آؤ بارہ سے تین سے چار بجے تک میرے پاس آنا تمہیں ٹھیک ہے دفتر میں جی جی دفتر میں ٹھیک ہے وہاں پہ آکے ساتھ بیٹھ کی اس بارے میں کیا کرو بات ہوگی اس بارے میں کتنے پیسے یا صرف بات کے لیے وہ بات اگلی بات تھی ان کی گالا بول نا معاملات کیا بات میں انہیں ڈیسائیڈ کرنے تھی اس بارے میں معاملات اس میں بات میں ڈیسائیڈ کرنے تھی اس بارے میں میں آن اس لیے آپ کو ایک چیز دست بستہ کہنا چاہوں گا اور میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ کو سمیٹ کے بات کروں میں دست بستہ درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا ہوں ماں باپ سے اور لڑکیوں کے خامدوں سے شادی ہوئی دس دن خامد رہا اپنی بی بی کے ساتھ اور اس کے بعد باہر چلا گیا خدا کا نام نے اس چیز سے گریز کریں میں آپ کو ایک وہ ٹروت بتا رہا ہوں جو ایسا ہی تھا بی بی دا بندہ ایتھے نہیں سی بین انہیں ملک ہے جی فر گاڈ سیک اس چیز کا خصوصی طور پر ادراک رکھیں اور احتیاط کریں کہ یہ آپ کے نئے رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے ان رشتوں کو آپ کا وقت اور ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ ساتھ نہیں دے رہے تو کوئی بائید نہیں کہ کوئی نہ کوئی جنسی بلا جو ہے وہ آئے اور وہ کیسی ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی فلم اس نے سنا دی ہے کہ جناب میں جہاں کھڑا ہوا تھا میری کلائنٹ تھی وہ آئی ہے انہیں منہوں ویکے آتے اندر آگئی انہیں کہہ دیا آجو it is not simply a joke یہ مزاق نہیں ہے اپنی فیملیز کا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید علاقہ دولت نگر گجرات انسانیت سوز واقعہ جس کو دیکھنے کے بعد سننے اور سمجھنے کے بعد بہت سارے ایسے حقائق ہیں جس میں حقیقتاً حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی کھل کر بات نہیں کر رہا اور میں ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ تمام لوگ اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ ضرور دیکھیں تاکہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ جو کیمرہ ہم تمام لوگ اپنی جیب میں لے کر پھر رہے ہیں یا اپنے ہر گھر اور ہر دکان میں لگا کے پھر رہے ہیں یہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ کا کوئی آئی پی ایڈریس کوئی پاسورڈ انسٹال کرنے والے کے پاس ہو آپ جو دل کرتا ہے کر لیں اگر اس نے آپ کو فوج کرنا ہے آپ کو دھوکہ دینا ہے تو بہت آسانی سے دے سکتا ہے بات کرنے سے پہلے ایک ہمدل سمیشن کرنا چاہوں گا کہ گھروں کے اندر کمروں میں کیمرے لگوانا خدا کے لیے چھوڑ دیں سو معاملہ ہے جی حاجی صغیر احمد صاحب احمد صاحب معجود ہیں ایسے چو دولت نگر ایسر آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا بھی بہت مہربانی اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے حاجی صاحب یہ بڑی تکلیف تباقی آپ کے سامنے آپ کے علاقے میں ہوا ہے جب یہ سی سی ٹی بھی نشر ہوئی تو مجھے بھی اس کا علم ہوا تو سب سے پہلے میں نے اپنے گریبان میں جانکا کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے تو الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ میں جانوں کا محافظ ہوں مشاہد میں اس دو کا محافظ ہوں اور مجھے بڑی شرمدگی آئی کہ کسی بیٹی کی کسی بیٹے کی کوئی ایسی فلم جو نہیں چلنی چاہیے تھی وہ چل گئی اور بڑی تطریف ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دو دن میں نے کیسے گزارے اور اس کے بعد میں اس وقت حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں اور میں ان کی بات یہیں کاٹ رہا ہوں اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں پچھلے ساڑھے پانچ سال سے پروگرام کر رہا ہوں مجھے کسی پولیس ایل کار کی آنکھوں میں اس طریقے سے آنسو نظر نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور I don't have words حاجی صاحب یہ ایک تو بدکاری تھی گناہ تھا ظلم تھا اس سے بڑا ظلم یہ واقعی یہ وائرل ہو جاتی ہے اور صرف پیسوں کے چکر میں میں تو سارے معاشرے سے ریکیس کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے حدود کے لیے کعبہ بندیاں رکھی ہیں اگر ہم قرآن پاک کو پڑھ لیں تو ہم کسی کی بات بھی نہ کریں لیکن بدکسمتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں ہم نے اس کو چھتیوں میں سجا کے رکھ دیا اگر پڑھیں تو پھر پتا چلائے گا کہ اللہ نے کیا حدود مقرر کی ہے اسے دیکھنے کی اسے نشر کرنے کی تو بڑا یہ نہیں دیکھ رہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے اس نے تو اپنی آقوت غراب کی اس نے اپنے ماں باپ کی عزت تباہ کی اس نے اپنی بیوی بچوں کی عزت کے ساتھ تنو نا فیل کیا یہ ساری زندگی کسی کو موت کھانے کے قابل نہیں رہیں گے وہ عورت جو اس کے نکاح میں اس کی زندگی عذیت میں وہ تین بچے جنہوں نے پروان چڑھنا ہے وہ عذیت میں اب وہ عورت یا وہ بچے رہتے ہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا گھر سلامت رکھیں ان کے لیے کوئی ایسا محجزہ کر دے کہ وہ بچے اور ماں جوئے ان کے لیے آفیت کا معاملہ ہو لیکن عذیت اور عذاب کی چیز یہ ہے کہ حساب جو یہ ملزم بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ اتنا سمپل ہے جیسے گاجر مولی کاٹ کر سالن بنانا ہے وہ کہتا ہے جناب کہ میں دکان کے بار کھڑا تھا ایک بی بی آتی ہے وہ مجھے دیکھتی ہے اور اندر آ جاتی ہے اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہی اتنا سادہ معاملہ نہیں ایسے تو نہیں بات ہوگی یقیناً اس کے ساتھ اس کے نجاج تلقات پہلے میں ہوگے اس کے بلانے پہ وہ آئی ہوگی یا اس کے سرار پہ اس نے اسے بلایا ہوگا جب وہ اندر آ جاتی ہے اور یہ گن کھلانا شروع کر دیتا ہے ایک اور عورت بھی ساتھ جب یہ وہ کمینا فیل کرنا شروع کرتے ہیں تو شاید میرے اللہ کو پتہ نہیں کون سی اس کی بات ناپسند آئی معاشرے میں بہت بڑے بنگار ہیں اللہ نے انہوں نے پردہ ڈالا ہوئے لیکن میں نے اس سے کہا تھا جب یہ میرے پاس آیا ہے کاروائی ہوئی یہ پکڑا گیا تو میں نے اس سے پہلی بات کہی تھی کہ آج ہی تمہارے لئے موقع ہے آج تمہیں جو چوٹ لگی ہیں شاید آئندہ زندگی میں نہ لگے آج ہی اللہ کے حضور جک جو آج ہی توبہ کر لو اور میرا اللہ بہت بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا صرف میرا اللہ ہے تو میری توارے ساتھ یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ آج ہی توبہ کر کے نا اللہ کے حضور جک جائیں اگر خدا نہ خواستہ میرے موں میں خواہ کر اللہ تعالیٰ منہ معاف فرمائے میں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھوں خدا نہ خواستہ اگر اس غزیل انسان نے وہ ویڈیوز مختلف جگوں سے اور بھی ایسی ویڈیوز حاصل کیوں اور ان ویڈیوز کو وہ کسی محفوظ مقام میں یا کسی کو بیٹھ چکا ہو اور نا جانے کتنی خواتین بلیک میل ہو رہے ہیں آج صاحب ہمیں اس چیز کو بارال دیکھنا تو پڑے گا نا کہ ایک درندہ دندناتہ پھر رہے اور کئی دن ہو گئے ہیں یہ رشوتوں کے لین دین کے بہت سارے صحافیوں کے بھی اس میں نام آ رہے ہیں وہ بھی یہ ویڈیوز ایسے نہیں باہر آئیں گے پتہ نہیں کتنی بیٹھیں اور چنگل میں پنسی ہوں گے کبھی ہمیں سوچنا پڑے گا میں اس کی گرہ ہی تک گیا ہوں مجھے بڑے سو فیس کیا آپ نے ڈی وی آر دیکھی اللہ کے گرم عید ہے کہ کوئی بھی ایسا فیل دوبارہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی ہوا بھی نہیں اس لیے نہیں ہوا کہ وہ اس کے دوست تھے وہ اس کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کو نیچہ دکھایا آگے کوئی ایسے بندوں کے آت چلی گئی جو پیسے کے پجاری تھے انہوں نے بھی کوئی اچھا فیل دانی کیا کیا آپ کے علمیں ہیں کہ وہ شخص جو ہے بیوٹی پارلرز میں بھی کیمرے لگاتا ہے وہ تقریباً بہت جگہ ہمیں کیمرے لگاتا ہے لیکن یہاں نا کیا ہم نے ان بیوٹی پارلرز کے ریکارڈ کو یا اس کو پکڑنے کے بعد اس کے ریکارڈ کو چیک کی ہے یہاں اس کی اکسیس تھی ادھر اس کی اکسیس نہیں ہے اکسیس تو اس کی باقی جگہوں پر بھی ہوگی جو بندہ کیمرہ لگا رہا ہے اور اس کا آئی پی سیٹ کر رہا ہے احساب درہ سمجھئے گا ایک آئی پی ہوتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ اس کا پاسورڈ پروٹیکٹڈ یہ سمجھ رہا تھا ہے لیکن وہ کامپرمائز تھا کامپرمائز تو باقیوں کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ نوملی ہر کیمرہ لگوانے والا آئی ٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہوتا میں نے ایک مندہ کیمرہ لگے دے جائے اور کہے جی صاحب اے لگیا آگیا اے موبائل تے دے سے رہے گا میں تو اس میں کمفرٹیبل ہو جاؤں گا لیکن اگر اس کا پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہونے کے بجے اس کے پاس بھی ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا الحمدللہ پورے دولت نگر میں یہ کوئی بھی ایسا بیوٹی پارلن نہیں ہے جہاں کپڑے بھی بدلے کیے جاتے ہوں وہ بڑا غیرتمند علاقہ ہے اور ہر بیٹی کا باپ ہر بہن کا بھائی اس کے ساتھ آتا ہے اور اپنی نگرانی میں ویسے تو زیادہ تار وہ بیوٹی پارلن کو گھر لے جاتے ہیں وہ در تیار کرواتے ہیں لیکن اگر کوئی آتا ہے تو اس کا بھائی اس کا حامد اس کا باپ ساتھ آتا ہے اور ایک میڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلط ترکت کر سکے میں بڑا نلائکی سے پہلے تو آپ سے معافی مانگو ہوں کیونکہ ناظرین ایک چیز میں بار بار یہ کہوں گا کہ اس طرح کا پولیس آفیسر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کومن قویسٹین ہے ایک پرابلم ہے تو میری کسی بات کو اس طریقے سے مت لیجئے گا اور نہ ہی حاجی صاحب لیں کہ میں ان کو کسی دوسری طرف لے جانا چاہ رہا ہوں لیکن فیکٹ ہے یہ بھی یہ سر کہ بیوٹی پارلر میں عویسٹی خواتین کمفٹیبل ہوتی ہیں میں الفاظ کو محدود کر رہا ہوں اور بھائی بہن سارے لوگ یا مرد ازراتوں باہر ہوتے ہیں ایک کیمرہ جو سر کے اوپر لگا ہے سر میں تو صرف اس کی ایکسیس کی بات کر رہا ہوں میں ریکویسٹ چلیں یہ کرتا ہوں کہ فگوڑ سیکھ کوئی ایسا ایک ریجسٹر بنا لیں جس میں آپ کے پاس یہ چیز مینٹین ہو مینچن ہو کہ ایسی ایسی جگہوں پر کہاں کہاں پر سیزی ٹی وی کیمرہز لگے میں اور اٹلیسٹ کس کس نے لگائیں تاکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو تو اس دنندے کو پکڑا جا سکے ایک ہمول سبمیشن یہ بھی ہے کہ یہ کیمرہز آپ کے دشمن ہیں یہ موبائل فانس کے کیمرہز آپ کے دشمن ہیں میں آپ کو ہنیسٹلی بتاؤں کہ بیسیوں ایپس ایسی ہیں جو آپ کے فرنٹ کیمرہ اور بیک کیمرہ کی ایکسیس لے لیتے ہیں ہم لوگ عمومی طور پر یہ ایک مرض ہے مرض ہے کہ ہم اپنے کپڑے بدل رہے ہیں ہم اپنا موبائل کا خیال نہیں رکھیں گے ہم واشٹروم جا رہے ہیں ہم اپنے موبائل کا خیال نہیں رکھیں گے خدا رہا خدا رہا اس چیز کو مینٹن کریں کہ اس کیمرے کو محدود کریں اور اگر وہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ریکارڈ ہو رہا ہے ہمیں اللہ سے در شاید کم لگتے ہیں بدقسمتی سے ہمیں اس کیمرے سے در زیادہ لگتے ہیں کیونکہ یہ ریکارڈ کر کے دنیا میں ہمارے موں کے اوپر تھپڑ مار سکتے ہیں رب کا معاملہ ہم اس چیز پر یقین لگتے ہیں کہ ہم گئے جا کے ہونا ہے کیونکہ بالکل غلط ہے جیس چاہیں گے سلام علیکم